بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فود آر آر سی آپ نے آلو کا سموسا کئی بار کھایا ہوگا پٹیٹو سموسا جسے آپ لوگ کہتے ہیں آج پٹیٹو پن ویل کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں یہ پن ویل کیا چیز ہے ٹیسٹ فل کس طریقے سے بنے گی مکمل گائیڈ کروں گا سردیوں کا گفت ریس بھی دلے لگا توجہ سے دیکھئے گا پٹیٹو پن ویل تیار کرنے کے لئے اس کے ساتھ کا ایک بول لے لیا ایک کپ میں دیکھا لے لیا ایک کپ کی میرمیڈ بتا رہا ہوں اس میں شامل کر دیں ون ڈیبل سپون میلٹ کیا ہوا گھی یہ شامل کر دیں آئل نہ داب دیڑنا میچ ٹھیک ہو گیا ساتھ میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون نمک تو اس طرح اور ہاف ٹی سپون یہ اجوین ٹھیک ہو گیا یہ شامل کر دیں گے جس طریقے سے ہم سموسے کی ڈو لگاتے ہیں اس طریقے سے ڈو لگائیں گے پہلے گھی کو نمک کو اجوین کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے میرے پاس یہ نیم گرم پانی ہے یہ کتنا شامل ہوگا مکمل گائیڈ کروں گا تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے پہلے مکس کر لوں بربورا سا کر لوں پھر آپ سے ملتا ہوں اس طریقے سے اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ ہمارے پاس نیم گرم پانی ہے سردیوں کو لے کر کے ہلکا سا شامل کریں گے اگر آپ گرمیوں میں بنا رہے ہیں پھر نیم گرم پانی ضرورت نہیں پیش آئے گی اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا ملاتے رہیں گے اور اس کو گونتے رہیں گے ہم نے بہت زیادہ نرم ڈو نہیں گوندنی ہم نے تھوڑ اسی سخت ڈو گوندنی اس طرح خستہ سموسہ تیار کرتے ہیں تین سے چار میٹ ہم نے گوند لیا آدھا کپ تقریباً چائے والا پانی کا ہمارا لگاو ہے اس طریقے سے ہم نے ڈو گوند لی یہ میں آپ کو دکھا دوں دیکھیں اس طریقے سے بہت زیادہ نرم نہیں ہے بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے یہاں پہ رکھ دیں گے اس کو ایسے انگلی لگائیں گے تو اس راق فوراں بند نہیں ہونا چاہیے ایسی ڈو ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اوپر سے کور لگا دیں گے پندرہ منٹ کیلئے چھوڑ دیں گے جب تک اس کو ریسٹ آتا ہے میں آپ کو اس کی فیلنگ بنانے کا طریقہ بتا دوں یہاں پہ ہمارے پاس دو بھلے ہوئے آلویں جن کا وزن ایک پاو بنتا ہے ان کو اس طریقے سے بھاریک والی سائٹ سے قدو کش کر لیں موٹے نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے بھاریک اس طریقے سے میش کر لیں اس کو آلو ہم نے قدو کش کر لیے اس کے اندر چوپ کی ہوئی سبز مرچیں دو عدد اس طریقے سے ڈالیں گے بھاریک چوپ ہونی چاہیے چوپر میں میں نے چوپ کی ہے اس طریقے سے چوپ کیا ہوا سبز دھنیا اس طریقے سے ون ٹیبر سپون یہ شامل کر دیں گے ساتھ ہم اس کے اندر نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیرا پورڈر ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے ریڈ چیلی پورڈر ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے باستہ ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے مکس کر لیں گے مزید پندرہ منٹ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں دو ہماری بلکل سیٹ ہو چکے ہیں اس طریقے سے اٹھائیں گے تھوڑا سا یہاں پہ مسئل لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ اس طرح مسئل کے ایک پیڑا بنا لیں گے اس طریقے سے جس طریقے سے سموسے کا میں نے آپ کو بتایا اس کے ایک ہی بنائیں گے گل سمجھا رہی ہے ایک پیڑا بنا کے اس طریقے سے یہاں پہ لے آئیں گے پریس کریں گے اس طریقے سے سیٹوں سے اس طریقے سے ٹکیس ہی بنا کے روٹی بنائیں گے اور اس کو پھر ایک ہی پوری کی پوری وڈی بیل آنگے ٹھیک ہو کیا اس طریقے سے اس طریقے سے ہلکا سا اس کو یہاں پہ بیلنا شروع کریں گے اس طریقے سے سیٹ کو چینج کریں گے تھوڑا سا خشکہ لگائیں گے تھوڑا سا ورکنگ ٹیبل پہ ڈالیں گے اس طریقے سے اور اس کو ہم بیلیں گے اس طریقے سے ہم نے روٹی کو بیل لیا اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس سویٹ سپرنکل ہیں یہ سویٹ سپرنکل کے نام سے مارکٹ سے مل جاتے ہیں جو کیک وغیرہ میں تیار استعمال ہوتے ہیں اس کو اس طریقے سے سویٹ سپرنکل ڈال دیں گے تاکہ اس کی لوگ اچھی ہے پین ویل کی گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے ڈال دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے خوبصورت نظر آنے کے لئے بھائی میرے اس طریقے سے اوپر سے پھر اس کو ہلکا 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 بھیل دیں گے اس طریقے سے آہ سبحان اللہ ہم نے یہ سویٹ سپرنکل جو تھے اس طریقے سے بھیل دیا یہ اس کنڈیشن میں آگئے آپ دیکھ سکتے ہیں گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو الٹا کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے الٹا کر دیا اب ہم نے یہ جو فیلنگ تیار کیوئی تھی اس کی دیکھیں اس طریقے سے یہ فیلنگ تمام اس کے اوپر ہم نے اس طریقے سے بچھا دینا ہے رام رام سے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے تمام آلو کی جو ہم نے فیلنگ تیار کی تھی اس طرح اس کے اوپر بچھا دی ہلکا ہلکیاتوں سے اس کو اس طریقے سے بیل لیں گے تاکہ یہ پریس ہو جائے ساتھ اس طرح پریس کرنے کے بعد اس کو یہاں سے گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے اس کو یہاں سے بند کر دیں گے اور اب اس کو تھوڑا تھوڑا پریس کرتے ہوئے اس کو لمبائی میں لے کے جائیں گے اس طریقے سے ہم نے بیل لیا یہ جو سپرنکل اترنے لگ جائے اگر آپ سمجھیں کہ صحیح طریقے سے نیچے مڑ پر ساتھ ہلکا سا پانی لے کے اس طریقے سے اس کو لگا دینا ہے اور اس طریقے سے کر دینا ہے تمام چھپک جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اس طریقے سے ہو گیا یہاں سیٹے اس کی یہاں پے اس طریقے سے بند کر دیں اب اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے کس طریقے سے کرنی ہے آدھے آدھے ہوکے پڑے کاٹ نہیں ہے یہ اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے تمام ہم نے پنویل اپنے کاٹ لینے ہی اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک پنویل اٹھانے ہے اس طریقے سے اس کو کلیئر کر لیں اس کو اس طریقے سے اس کو تھوڑا سے اس طریقے میں لے کے آنا ہے اس طریقے سے ایسے یہاں پر دوسرا اٹھانے تھوڑا سا اس طرح گلائی میں کر کے اوپر سے پریس کرنے اس طریقے سے یہاں رکھ دینا ہے اور اٹھانے یہ اس طریقے سے تھوڑا سا گلائی میں کرنا ہے پریس کرنا ہے اس شکل میں آ جائے گا تمام ہم اس طریقے سے کریں گے تمام پین ویل ہم نے اس طریقے سے تیار کر لیے یہاں پہ ہماری کسٹو ٹیبل سپون مہدہ ہے ہم نے اس کے اندر پانی ڈال کے ایک پتلی سی لئی تیار کر لینا ہے زیادہ گاڑی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں گے پین ویل کے اوپر جو کوٹنگ ہو وہ پتلی ہونی چاہیے تاک اندر تاک وہ کوکنگ ہو جائے ا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے لئی بنا لیں گے آدھا کپ پانی کا شامل کیا ہم نے ٹو ٹیبل سپون مہدہ میں اس کو اس طریقے سے ہم نے مکس کر لیا آدھا کپ پانی کا ڈال کے اس طریقے سے یہاں پہ ہم نے آئیل چڑھا دیا آئل آپ کا لو فلیم پہ ہونا چاہیے ہائی فلیم پہ اس کو ہم نے گرم نہیں کیا لو کیا اور فلیم کو اب ہم نے میڈیم ٹو لو کر دیا ٹھیک ہو گیا اگر ہائی فلیم پہ اس کو فرائی کریں گے اس کا فرائی ٹیم ساتھ سے آٹ ہنٹ رہے گا اگر ہائی فلیم پہ کریں گے تو اندر سے کچھ رہا جائیں گے ٹیسٹ فول نہیں بنیں گے کوٹنگ موٹی کریں گے پھر بھی یہ ٹیسٹ فول نہیں بنیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ایک پین ویل اٹھائیں گے اس طریقے سے کوٹنگ کریں گے ہلکی سی لیئر اوپر آنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کچوری کی طرح نیچے جا کے بیٹھ جانے چاہیے ٹھیک ہو گیا تمام اس طریقے سے ہم ڈال لیں تمام پین ویل ہم نے اس طریقے سے ڈال دی ہے چار منٹ میڈیم لو فلیم پہ اس سائیڈ سے کوٹنگ کیلئے چھوٹنگیے چار منٹ کے بعد چھوٹیں چار منٹ کمپلٹ ہو چکی ہے اور میڈیم لو فلیم پہ کوک ہو رہی ہے ایسا 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 کو کھو às ٹھیک ہو گیا اس طرح کچوری کی کوئتی ہے چار منٹ کے بعد سائیڈ کو چین کریں گے دیکھیں اس طریقے سے اس کنڈیشن میں آگئی دیکھیں اسکی لکھ دیکھیں تمام کو ہم اس طریقے سے ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور چار میٹی سائیڈ سے کوک کریں گے میڈیم کو نو پلین کو پین ویل ہمارے ریڈیو چکے ہیں دیکھ لیں اس طریقے کا کلر ہونا چاہیے ماشاءاللہ اس کو یہاں پہ نکال دیں گے اب ہم اس طریقے سے پورے پورے بیسکوٹ بنے پینے یہ اس طریقے سے لکوائز دیکھیں کتنے خوبصورت لگے ہیں یہ تمام پین ویل ہم نے یہاں پہ نکال دیئے جو دوسرے پین ویل پڑے ہیں وہ بھی اسی پراسی سے ہم فرائی کر لیتے ہیں یہ پین ویل بھی ریڈی ہیں ان کو یہاں پہ نکالنے لگے ہیں اس طریقے سے سبحان اللہ کمال ہیں لکو دیکھیں آپ کتنے خوبصورت آ رہی ہیں ان کی اور یہ خستہ کتنے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خستہ کتنے ہے ایک اٹھائیں گے سنیے کا ساؤنڈ یہ دیکھیں گل سمجھا رہی ہے یہاں پہ ہم ایک پلیٹ لیں گے ڈش آؤٹ کرنے کے لئے سینٹر میں ٹیماتو کیچپ رکھیں گے سرونگ ہو رہی ہے ان ہم اس طریقے سے لگائیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے سبحان اللہ ہیں جس کے میرے بھائیو پین ویل کی اس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں رول سمو سا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا اصل نام پین ویل ہے گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے اس طریقے سے یہاں پہ لگائیں گے اس طریقے سے لگائیں گے اس طریقے سے لگائیں گے میرے بھائیو اگر آپ کو ہماری یہ پٹیٹو پین ویل کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں میرے بھائیو آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ